بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن ابی شیبہ میں سنن القبرہ میں یہ واقعہ موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ناظرین اکرام اس کانات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ میں پورے دو سال کے بعد اپنے گھر آیا ہوں ہو سکتا ہے کسی کاروبار کے سلسلے میں یہ آدمی باہر گیا ہو یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے گھر آنے سے پہلے میں بہت خوش تھا کہ آج میں دو سال بعد اپنے گھر جا رہا ہوں اپنے بچوں سے اور بیوی سے ملاقات کروں گا لیکن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی میری ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا وجہ یہ بنی کہ گھر میں داخل ہوتی وقت میں بڑا خوش تھا جب بیوی سے ملا تو بیوی کو میں نے حاملہ پایا بیوی کو حاملہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا اور میری ساری خوشی کافور ہو گئی اور میری ساری خوشی غمی میں بدل گئی جب میں نے اپنی بیوی سے استفسار کیا یعنی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ حمل کس کا ہے میں تو دو سال کے بعد کر آیا ہوں تو میری بیوی نے کہا اللہ کی قسم میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ بچہ تیرا ہے بتائیے دو سال تک تو میں نے اپنی بیوی کو چھوا نہیں ہاتھ تک نہیں لگایا دو سال کے بعد میں گھر آیا ہوں اور بیوی حاملہ ہے اور بچے کی نسبت بھی میری طرف کر رہی ہے اب میں کیا کروں کدھر جاؤں ناظرین اکرام یہاں پر ایک بات غور سے سنتے جائیں کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اس کی سند میں اور صحت میں کوئی تردد نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا اس عورت کو رجم اور سنگسار کرنے کا اور حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے کون حکم دے رہا ہے خلیفت المسلمین امیر المومنین جن کے علم و فضل کی پوری دنیا گواہی دیتی ہے اور یہ وہ عمر ہے جو زمین پر مشورہ دیتے ہیں تو اللہ قرآن بنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیتا ہے اور قرآن پاک میں بائیس مقامات ایسے ہیں جہاں پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا اور اللہ نے قرآن کی آیات بنا کر اتار دی تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا تو ان کے پاس ہی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے انہوں نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں تیرے حکم کو تیرے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا آپ اپنی اصلاح کریں حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے یہ ملزمہ ہے مجرمہ ہے آپ کی نظر میں تو اس کو سزا دے لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے اس کا کیا جرم ہے اس نے کون سی غلطی کی ہے بچے کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنگسار کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے شیبہ نامی عورت آئی تھی آپ نے واضح حمل کا انتظار کیا تھا سزا لاغو کرنے سے پہلے کیونکہ پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی ایک جان ہے برحال حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ وضح حمل کا انتظار کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور فرمایا کہ وضح حمل کا انتظار کیا جائے عورت نے بچہ جنا اور صحیح سرد میں موجود ہے کہ جس وقت اس عورت نے بچہ جنا جس وقت وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو وہ بچہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکلے ہوئے تھے اور جب باپ نے اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم کعبے کے رب کی قسم یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک کے بات پہنچی یہ ہے وہ مقام یہ ہے وہ حدیث ماں نے اگر معاز بن جبل جیسے بچے جناہ بند کر دیئے ہیں معاز نہ ہوتے تو آج عمر اس بے گناہ عورت کو سنگسار کرنے کے جرم میں حلاک کر چکے ہوتے ہیں